اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو کیا آپ کو بارش پسند ہے یقیناً سب کو ہی بارش پسند ہوتی ہے اور گرمیوں میں تو ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ بارش ہو اور کپڑوں سمیت بارش میں نہایا جائے لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے یا پھر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بارش میں نہانے سے کوئی مار سکتا ہے نہیں نا آپ ابھی یہی سوچ رہے ہوں گے بھی سکتے ہیں آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو آج ایک ایسی بارش کے بارے میں بتانے والا ہوں جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر کے بیل لائکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے دوستو 1984 میں نارت امریکہ میں ایک بارش ہوئی یہ بارش دکھنے میں تو ویسی ہی تھی جیسی عام دنوں میں بارش ہوتی ہے اور جیسے پہلے لوگ بارش میں گومتے پھرتے ہیں اس دن بھی ویسے ہی لوگ اس بارش میں گومتے پھرتے رہے لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بارش بہت بڑی قاتل بارش بننے والی ہے اس بارش میں جتنے بھی لوگ گومے پھرے یا پھر اس بارش میں سانس لیتے رہے ان سب کو سانس کی بیماری ہونے لگی پیپڑوں میں تکلیف ہونے لگی اور بھی اس کے علاوہ مختلف بیماریوں میں یہ مبتلا ہو گئے اور یہ بیماریاں وقت سے پہلے ان کی موت کا سبب بننے لگی بعد میں ملوم پڑا کہ یہ بارش صرف نارت امریکہ میں نہیں بلکہ کینیڈا میں بھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف بیماریوں میں ہوئی تھی اور ان بارشوں کی وجہ سے تقریباً پچاس ہزار لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے وقت سے پہلے ہی مر گئے اس بارش میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مر گئے تحقیق سے معلوم پڑا کہ یہ بارش عام بارشوں کی طرح نہیں تھی بلکہ یہ ایک تیزابی بارش تھی یہ مکمل تیزاب تو نہیں تھا لیکن اس بارش کے بادلوں میں سلفر ڈائیکسائٹ اور نائٹروجن ڈائیکسائٹ شامل تھی جس سے بادلوں میں تیزابیت پھیل گئی اب یہ تیزابیت بنی کیسے اور اس کی وجہ کیا تھی اس سوال کا جواب ڈونڈنے میں سب لگ گئے تحقیق سے معلوم پڑا کہ امریکہ اور اس جیسے کئی ممالک کوئلے کے ذریعے بجلی بناتے تھے اور کوئلے کی وجہ سے جو پلیوشن بنتی ہے وہ بہت خطرناک ہے اس کے علاوہ فیکٹریز سے بھی جو دعا نکلتا ہے وہ بھی کئی ساری خطرناک گیسز کا مجموعہ ہوتا ہے اور جب یہ خطرناک گیسز بڑی مقدار میں ان بادلوں کا حصہ بن جائیں تو پھر یہ تیزابی بارش بناتی ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بارشیں ابھی بھی کئی ممالک میں ہوتی ہیں اور ہر سال اس بارش کی وجہ سے تقریباً پانچ سو پچاس لوگ وقت سے پہلے ہی کئی بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس بارش کا پانی بھی عام بارش کے پانی کی طرح ہی ہوتا ہے اس لئے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ بارش کتنی علودہ ہے دوستو میں تو یہ تیزابی بارشیں آتیش فشا پہاڑوں کی وجہ سے بنتی تھی اور آج کے وقت میں اس تیزابی بارش کی سب سے بڑی وجہ ہم انسان ہی ہیں اور بہت زیادہ پلیوشن کی وجہ سے ہونے والی یہ تیزابی بارش ہم انسانوں پرندوں جانوروں پودوں اور ہر طرح کے جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں دوستو ہمیں جتنا ہو سکے پلیوشن پر کنٹرول کرنا جائے اب آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے ادھر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ایسی کوئی بارش بھی نہیں ہونے والی کیونکہ دوستو انیس سو چراسی میں بھی کسی کو اس طرح کی بارش کی کوئی بھی امید نہ تھی لیکن اس نے تقریباً پچاس ہزار لوگوں کو موت کے گاٹ اتار دیا تو دوستو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح ہم اپنی نہروں دریاؤں کو گندگی سے برتے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تضابی بارش پوری دنیا میں ہی پھیل جائے اور اس دنیا سے کڑوڑوں انسانوں اور جانداروں کا صفایہ کر دے اس لیے ہمیں جتنی ہو سکے گندگی پھیلانے سے احتیاط کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ آئندہ بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر کے بیل لائکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے شکریہ